بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی میری رب سے دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مسکراتے رہیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مزے دار سے مسالہ سموسہ باکس کی ریسپی دو ڈیفرنٹ شیپ کے ہم سموسے تیار کریں گے چھٹ پٹسی اور آسان سی ریسپی ہے اور اگر آپ کو میری یہ آسان آسان والی ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مات بھولیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو آسانی سے ملے دو سو گرام لیا ہے میں نے میدہ ایک چھائے کا چمچ نالیں گے نمک ایک چھائے کا چمچ زیرہ دردرہ پسا ہوا اور چار چمچ جائے گا آئل اچھی طرح ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے دیکھیں یہ اب بننا سٹارڈ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس میں آئل کی مقدار ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے نیم گرم پانی سے گوند کے رکھ لینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے پین میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ گھی گھی کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے اور شامل کر دیں گے اس میں ایک عدد درمیانے سائز کا باری کٹا ہوا پیاس ایک کپ لی ہے میں نے بند گوپی پیاس کو ہلکا سا سوٹ کرنا ہے کلر نہیں آنے دینا گوپی کو شامل کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے اور میرے پاس بوائل کی ہوئے مطر تھے تو دو چمچ ہوں گے مطر وہ شامل کر دوں گی چھٹ پڑ سے ہم یہ مسالہ تیار کریں گے دو عدد درمیانے سائز کے آلو لیے تھے میں نے ان کو بوائل کر کے قدو کش کر لیا ہے ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح مکس کریں گے ایک چائے کا چمچ جائے گا شاہ زیرا ایک کھانے کا چمچ ڈالیں گے لال مچھی پاوڈر سپائسی بنانے ہیں ہم نے اور آدھا چمچ ہلدی پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح مکس کریں گے ایک چائے کا چمچ جائے گا کالی میرچ پاوڈر سٹوپ کو آف کر دیں اب اس میں شامل کر دیں اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے نمک تو ایک چمچ نمک شامل کیا ہے اچھی طرح مکس کریں گے اور شامل کر دیں گے ایک سے دو باری کٹی ہوئی ہر ای میرچ ایک بڑا چمچ ہر ادنیاں اور ایک ادت باری کٹی ہوئی شملہ میرچ سبزیاں شامل کریں گے اور اچھی طرح ان کو مکس کر کے سائٹ پہ رکھیں گے اب جو ہم نے ڈو تیار کی تھی اس کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اس کو راؤنڈ شیپ دیں گے بیلین پہ لگائیں گے آئل اور بیل کے گول روٹی کی طرح شیپ دے لیں گے اب کسی بھی پلیٹ کٹر کے ساتھ کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے ایک گھر میں یوز ہونے والا باؤل لیا ہے اس سے میں نے سرکل شیپ میں کٹ لی ہیں پٹیاں آپ چاہیں تو سرکل شیپ کو چینج کر کے پھر بھی پٹیاں بنا سکتے ہیں میں آپ کو سمو سے دو ڈیفرنٹ شیپ کے بنانا سکھاؤں گی سیمپل آپ کٹر کی مدد سے کٹ کے دو بھی سمو سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کٹر نہ ہو تو سیمپل شیپ کے ساتھ بھی آپ یہ سمو سے بنا سکتے ہیں ایک بڑا چمچ لیں گے میدہ اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے یہ گھول تیار کر کے رکھ لیں گے سب سے پہلے یہ دھیان رکھیں کہ جو آپ نے مسالہ تیار کیا ہے سمو سے کا فیلنگ کو بہت اچھی طرح تھنڈا ہونا چاہئے اس کے بعد سمو سے بنانا سٹارٹ کیجئے گا یہ شیپ ہے مسالہ سموسہ باکس کی آپ کو جو شیپ اچھی لگے آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں جو ایزی لگے وہ بھی کر سکتے ہیں بچوں کو ڈیفرنٹ شیپس اچھی لگتی ہیں جب سموسے بنائیں تو ڈیفرنٹ شیپس ضرور ٹرائے کریں مزیدہ سے دو ڈیفرنٹ شیپس کے مسالہ سموسہ باکس ریڈی ہیں آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں ائر ٹائٹ باکس میں رکھ کر یا پھر فرائے کریں اور انجوائے کریں گرمیانی آنچ کی اوپر اس کو پکائیں اور آئل کو بہت تیز گرم مت کریں جیسے ہی آئل نے گرم ہونا سٹارٹ کیا اس میں شامل کر دینے ہے سموسے تاکہ یہ اندر تک پکیں کچھے نہ ہوں سموسے شامل کریں گے اور ایک دم سے چمچ نہیں چلانا ایک سائٹ سے ہافڈن ہو جائیں اس کے بعد آپ ان کی سائٹ چینج کریں اچھا سا گولڈن کلر آنے پہ اس کو ہم نے نکال لینا ہے دیکھیں کتنے مزیدہ سموسے تیار ہو چکے ہیں سیکنڈ بیچ سموسوں کا ڈالنے کے ٹائم پہ بھی دھیان رکھیں کہ آئل بہت تیز گرم نہ ہو آنچ کو تھوڑا سلو کریں تمام سموسے شامل کرنے کے بعد نارمل ہیٹ کر دیں اور اچھی طرح ان کو پکا کر لائٹ گولڈن سا کلر آنے کے بعد نکالیں سموسے یہ والی بھی تیار ہو چکے ہیں بہت مزیدہ سی فلنگ کے ساتھ مسالہ سموسہ باکس ریڈی ہیں یہ تھے میری آج کی دو ڈیفرنٹ شیپ کے سموسہ کی ریسپی مسالہ سموسہ کی یہ آسان سی ریسپی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو مسالہ سموسہ باکس کی یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری یہ آسان آسان والی ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مات بھولیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسان اسے ملے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا حیال رکھئے جزاک اللہ یہاں جزاک اللہ میں iche موسیقی